کیا نکاح اعلان کرنا اعلانیاں طور سے نکاح کرنا یہ ضروری ہے کیا مطلب جیسے عبد الرحمن بن عوف تو ایسے نکاح کیے تھے کہ اللہ کو نبی کو خود نہیں معلوم تھا تو کیا ایسے کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ نکاح کے لیے اعلان ضروری ہے اعلان کا اپوزٹ ہے سر چھک کے کرنا بھئی اگر کوئی پوچھے کہ اعلان کا زد کیا ہے اعلان کا الٹا ہے چھکنا چھک کے کرنا تو چھک کے کرنے سے نکاح نہیں ہوگا وہ نکاح جائز نہیں ہے اس لئے نکاح کو اعلان کے ساتھ کرنا ضروری ہے آپ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتایا آپ یہ بتائیے کیا آپ کو کہیں پر یہ دلیل ملی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھک کے نکاح کیا تھا نہیں وہ نہیں جیسے وہ آئے لگنے بھی کے پاس تو انہوں نے کہا کہ یہ رنگ کیسا لگایا تو مہارکتہ نہیں انہوں نے بتایا کہ وہ شاید ہماری بات نہیں سنپا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا نکاح ہو گیا اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں دیکھی ان کے جسم پر تو پھر آپ نے پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ میں نے نکاح کر لیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے خبر نہیں دیا گیا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکاح چھپ کے ہوا تھا بھائی اس کا یہ مطلب کیسے ہوا کیا مدینہ میں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے پورا مدینہ تھا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہے جو چیز اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوا کہ وہ چیز چھپا کی کی گئی ہے اور بھی ان کے گھر کے افراد ہوں گے ان کے خاندان کے افراد ہوں گے ان کے دوست آباب ہوں گے ان کو پتا ہے تو اس حدیث کا یہ مطلب کہاں بنتا ہے کی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ کی خبر نہیں تھی تو چیز چھپتے ہوئی بھائی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں ایک عورت یا ایک مرد وہ جھاڑو دیتے تھے سفائی کرتے تھے ان کی وفات ہو گئی تو صحابہ کرام نے ان کو جو ہے رات کی تاریخی میں جا کے دفن کر دیا صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی آپ بتائیے کیا وہ انہوں نے چھپ کے دفن کیا تھا بھائی سارے صحابہ جو بھی موجود تھے انہوں نے دفن کر دیا لے جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے آپ کو جگانا انہوں نے مناسب نہیں چھپ جا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ چھپا کیا گیا ہے تو اس حدیث سے یہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو کہ وہ نکاح چھپ کر کے ہوا تھا اصل میں ان کو یہ ذہن میں ہوگا شک یہ اعلان کیسا کہ جس میں نبی کو نہ پتا چلے بھائی اعلان کوئی ڈنکا بجا کر کے تھوڑی کیا جاتا ہے اعلان کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جانے بھائی اس کو بتانے کی ضرورت تو یہ کہ اعلان کیسے بھائی میں سب کے سامنے نکاح کر رہا ہوں اب میں ایک ایک آدمی کو بولوں گا تھوڑی کہ بھائی آئیے میں نکاح کر رہا ہوں میں نکاح کر رہا ہوں لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ہی اعلان ہے اور چھپانے کا مطلب ہوتا ہے آ آدمی اس کو احتیاط کے ساتھ کرے کسی کو پتا نہ چل جائے یہ چار لوگ ہیں ان کے علاوہ کہیں پانچوے آدمی کو نہ خبر ہو جائے یہ چھپا نہ ہوا